اسلام علیکم ویلکم ٹو ایرمدہ کچن آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں نمکین پیاز گوش بنانے کی ریسیپی جو کہ گوش کی ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کی ریسیپی ہے اور اس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے بہت ہی کم مسالوں میں یہ زبادہ اس گوش بن کے تیار ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ لا جواب ہوتا ہے تو جلیے نمکین پیاز گوش کی اس مزدار سی ریسیپی کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نمکین پیاز گوش بنانے کیلئے یہاں ہم نے ہاف کے جی بونلس مٹن کا یوز کر رہا ہے آپ چاہیں تو بون والا مٹن بھی لے سکتے ہیں اور مٹن کو ہم نے اچھے سے واش کر کے اس کا پانی ڈین آؤٹ کر لیا ہے تو چلیے نمکین پیاز گوش بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے ایک کو کر لیا ہے اور اس میں 50 ایمل تیر ایٹ کر رہا ہے تیر اچھے سے ہیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں دو میڈیم سائز کی پیاز ایٹ کریں گے جس کا ہم نے رفلی چاپ کر رہا ہے تو ٹرانسلیوسن ہونے تک ہم فرائی کریں گے پیاز کو ٹینڈر کرنے کے دورانی ہم اس میں 5 سے 6 ہری مچ اور ہری دھنیے کی ڈینٹل شامل کریں گے ہری مچ اور ہری دھنیے کو فرائی کر کر جب ہم اس کو گرائنڈ کریں گے تو اس کا بہت ہی اچھا فلیور ہماری گریوی میں ریلیز ہوگا ایک سے دو میڈیم دو نئی چیزوں کو ہم پیاز کے ساتھ فرائی کریں گے پیاز ٹینڈر ہو گئی ہے اب اس فرائی کریے پیاز کو ہم ایک پلٹ میں نکال لیں گے اب اسی تیل میں جس میں ہم نے پیاز کو فرائی کر رہا ہے ہم واش کر رہا ہم مٹن ایٹ کریں گے مٹن ڈال کر ہم اس کو اچھا سی مکس کریں گے اور مٹن کو ہم جب تک فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر چینڈ نہیں ہو جائے گا اور یہ دیکھیں مٹن کا کلر چینڈ ہو گیا ہے مٹن فرائی ہو جانے کے بعد ہم اس میں ون ٹیبل سپون ادھرک لیسون کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور ادھرک لیسون کا پیسٹ ڈال کر ہم اس کو اچھا سی مکس کریں گے ساتھی ہافٹی سپون نمک ہم اس میں ایٹ کریں گے نمک کی کونٹیٹی اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ایجز کر سکتے ہیں دو سی تین مٹ لیسون ادھرک کے پیسٹ کو ہم مٹن کے ساتھ بھونیں گے جب تک کہ ککر کی سرفیس پہ تیل نہیں ریلیز ہو جائے گا اور یہ دیکھیں ککر کی سرفیس پہ تیل ریلیز ہو گیا ہے مٹن اچھی سے بھون گیا ہے اب اس میں کسی طرح کی کوئی سمیل نہیں آ رہی ہے اس کو ٹینڈر کرنے کے لیے ہم اس میں ہنڈیڈ ایمل پانی ایٹ کریں گے زیادہ پانی ہم اس میں نہیں ایٹ کریں گے پس اتنا ہی پانی ہم اس میں ڈالیں گے کہ مٹن ہمارا ایزلی ٹینڈر ہو جائے ککر بلیٹ لگا دیں گے اور گیس کی فلیم کو ہم ہائی رکھیں گے اور جب اس میں ایک پیشر آ جائے گا تو گیس کی فلیم کو ہم لو کر دیں گے اور لو فلیم پر مٹن کو ہم دس مٹ کے لیے ٹینڈر کریں گے دس مٹ بعد گیس کی فلیم کو ہم بند کر دیں گے اور ککر کا پریشر ہم نیچرلی ریلیز ہونے دیں گے فرائی کریوی پیاز اور ہر امیج کو ہم نے ایک پلیٹ میں نکال لیا تھا اور یہ تھنڈی ہو گئی ہے اب ہم نے نسی کا جار لیں گے اور یہ فرائی کریوی پیاز کو ہم اس میں اٹھ کریں گے جار ملٹ لگا دیں گے اور بینہ پانی ڈالیں ہم اس کا ایک پیسٹ تیار کریں گے تو چلیے نمکن پیاز گوشت کی گریوی بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے کڑائی میں 50 ایمل تیل اٹھ کر آئے تیل اچھی زید ہو گیا ہے اب ہم اس میں گرائنڈ کر ہوا پیاز اور ہر امیج کا پیسٹ اٹھ کریں گے پیاز کی پیسٹ کو ہم تیل میں اچھے سے مکس کریں گے اور ایک سے دو منٹ ہم اس کو فرائی کریں گے جب تک کہ کڑائی کی سرفس پہ تیل نہیں ریز ہو جائے گا یہ آلڈی فرائی کریوی پیاز ہے اس لئے اس کو زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کی روئی سمال پہلے ہی نکل چکی ہوتی ہے ساتھی ہنڈڈ ایمل ہم اس میں بیٹ کر آوا دہی اٹھ کریں گے دہی ڈال کر اس کو ہم پیاز کے پیسٹ میں اچھے سے مکس کریں گے اور دہی کو ہم جب تک بھونیں گے جب تک کہ اس کا پانی ڈرائی نہیں ہو جائے گا اور کڑائی کی سرفس پہ تیل نہیں ریلیز ہو جائے گا یہ دیکھئے دہی پیاز کے پیسٹ کے ساتھ اچھے سے بھون گیا ہے اور کڑائی کی سرفس پہ تیل بھی ریلیز ہو گیا ہے اسی کے ساتھ ہی آدھے نبو کا جوس ہم اس میں اٹھ کریں گے ساتھی ہاف ٹی سپون بنے وزیرے کا پورڈر اور ہاف ٹی سپون کل مسالے کا پورڈر ہم اس میں اٹھ کریں گے دونے چیزوں کو مسالے میں ہم اچھے سے مکس کریں گے نمکین پیاز گوش کا مسالہ تیار ہو گیا ہے اور مٹن جو ہم نے ٹینڈر کرنے کے لیے رکھا تھا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے مٹن ٹینڈر ہو گیا ہے اور ہم نے اس میں زیادہ پانی نہیں اٹھ کر رہا تھا اس لیے اس میں زیادہ پانی نہیں ہے ایک پیز اٹھا کر ہم چیک کریں گے کہ مٹن ٹینڈر ہو گیا ہے دیکھیں مٹن ہمارا اچھے سے ٹینڈر ہو گیا ہے اب مٹن کو ہم اس بنے وزیرے مسالے میں ٹرانسفر کریں گے مٹن کو مسالے میں ہم اچھے سے مکس کریں گے ایک منٹ تک مٹن کو مسالے کے ساتھ فرائی کریں گے اس کو زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مٹن کو ہم آلیڈی بون چکے ہیں کڑائیں بھی لگا دیں گے اور مٹن کو پانچ مٹ کے لیے ہم لو فلیم پر کک کریں گے تاکہ سبھی مسالوں کا فلیور ہمارے مٹن میں اچھے سے ریلیس ہو جائے میں یہاں اس پوائنٹ پر اس میں کوئی پانی نہیں ایٹ کر رہی ہوں لیکن اگر آپ گریوی تھوڑی پتلی چاہتے ہیں تو آپ اس میں ہنڈیڈ ایمل پانی ایٹ کر سکتے ہیں پانچ مٹ ہو گئے ہیں مٹن کو لو فلیم پر مسالوں کے ساتھ پکتے ہیں اب اس پوائنٹ پر ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے ساتھی ون ٹیبل اسپون چاپ کر آوا باریک ہرہ دنیا ہم اس میں ایٹ کریں گے ہرہ دنیا ایٹ کرنے سے ہمارے نمکین پیاس گوش میں بہت ہی اچھا اس کا فلیور ریلیس ہوگا نمکین پیاس گوش بن کبھی کو ریڈی ہے تو چلیے سرب کرتے ہیں ہم اس کو ایک پلیٹ میں یہ دیکھئے کتنا زبردست اور ٹیمٹنگ نمکین پیاس گوش بن کر ریڈی ہو گا ہے آپ اس کو روٹی چپاتی نان چاول کسی کے ساتھ بھی کبھی بھی کچھ اچھا اور چٹ پٹا کھانے کمان ہو تو آپ اس ریسپی کو ضرور سے ٹرائک کیجئے گا ریسپی اچھی لگئے تو اسے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ لائک اور شذروں کیجئے گا اور اگر میرے چینل پر نا ہے تمہیں چینل کو ون ٹائم سبسکرائب ضرور سے کیجئے گا